جام گھٹنے کو کیسے کھلیں گھٹنے جام کا مطلب ہے دوستوں کہ آپ کا گھٹنا مڑ نہیں رہا ہے یا پھر آپ کا گھٹنا تھوڑا سا مڑا بار ہے یا سیدھا نہیں ہو پا رہا ہے یا پھر دونہی چیزیں نہ وہ سیدھا ہو پا رہا ہے پوری طرح سے نہ ہی وہ پوری طرح سے مڑ رہا ہے اس کو بولتے ہیں نی سٹیفنیس گھٹنا جام ہونا یا گھٹنے کا نہیں مڑنا آخر یہ کنڈیشن کس کس وجہ سے آ سکتی ہے دوستوں تو یہ کنڈیشن کئی بار گھٹنے میں چوٹ کی وجہ سے آتی ہے کہ آپ کو چوٹ لگ گئی آپ نے بہت لمبا ریسٹ لے لیا اور اب وہ گھٹنا مڑنا بند ہو گیا جام ہو گیا کئی بار گھٹنے کے آپریشن کے بعد یہ کنڈیشن آتی ہے گھٹنے میں ہڈی ٹوٹ گئی آپ کو پلیٹ لگا ہوئے ہیں وائر لگے ہوئے ہیں اس ویے سے بہت لمبے سمجھ تک پلاسٹر رہ گیا جب پلاسٹر ہٹا تو گھٹنا جام ملا آپ نے بہت کوشش کی فیو تیرپی سے اس کے بعد بھی نہیں موڑ پائے کیونکہ وہ گھٹنا جام ہو گیا ہے لگامنٹ سرجری میں اگر بہت لمبے سمجھ تک ہم اپنے گھٹنے کو نہیں موڑیں تو بھی گھٹنا جام ہو جاتا ہے کل بار نی کے انفیکشن میں گھٹنا جام ہو جاتا ہے تو بہت سارے کنڈیشنز ہیں جس کنڈیشن میں آپ پر گھٹنا جام ہو سکتا ہے آپ انیشلی جام کو ہٹانے کے لیے ایکسسائز کرنی پڑتی ہے نی رینج آف موشن ایکسسائز اگر آپ ریگولرلی کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ میں گھٹنا جام ہے وہ کھل جائے پر دوستو بہت سارے لوگوں میں وہ گھٹنا کبھی نہیں کھلتا ہے بہت ساری ایکسسائز کرنے کے بعد بھی کیوں نہیں کھل پاتا ہے پہلا ریزن کئی بار جو گھٹنے کا کیپسول اتنا ٹائٹ ہو جاتا ہے کہ آپ فیزیکلی ایکسسائز خود کرنے سے آپ وہ کیپسول لوس نہیں کر پاتے کئی بار نی کے اندر کافی فائبروسز آتا ہے جس کے ویسے گھٹنا بینڈ ہونا بن جاتا ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کے تھائی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے فیمر ٹوٹ جاتی ہے تو جو اس میں جو کیلس بنتا ہے وہ آپ کی تھائی کی ماس پیشوں کو پکڑ لیتا ہے اپنے ساتھ اس قارن ٹیدرنگ ہو جاتی ہے آپ کے تھائی کی مسل کی جس کے قارن تھائی کی مسل کھنچ نہیں پاتی اور آپ کا گھٹنا جام ہو جاتا ہے آپ کے پٹیلا کئی بار اتنا اسٹیف ہو جاتا ہے کہ وہ بھی گھٹنے جام کا ریزن بنتا ہے تو بہت سارے ریزن ہیں دوستوں جس میں آپ چاہا کر بھی اپنے جام گھٹنے کو صرف ایکسسائز کی مدد سے نہیں کھول پاتے جنرلی جو پرانی ٹیکنیک ہوتی تھی گھٹنے جام کو کھولنے کے لیے جب مسل آپ کی تھائی بون سے چپک گئی تو اوپن ٹیکنیک ہوتی بہت بڑا چیرہ لگایا جاتا تھا گھٹنے کے اندر تھائی کے اندر مسل کو بون سے ایلیویٹ کیا جاتا تھا اور اس کے بعد جب گھٹنہ جام کھول جاتا تھا تو پھر روز ایکسسائز کر رہی جاتی تھی دوستوں اس میں ایک بار آپریشن کے دوران تو گھٹنہ پورا کھول جاتا ہے پر کیونکہ جو اتنے بڑے ٹاکے لگے ہیں بہت بڑا جو چیرہ لگایا ہے وہ اتنا درد کرتا ہے دوستوں آپریشن کے بعد کے پیشنٹ آپریشن کے بعد گھٹنہ اپنے آپ نہیں موڑ پاتا جاتا ہے کیونکہ بہت درد ہوتا ہے اس قارن جو گھٹنے میں ہم نے آپریشن کر کے جو آپ کا جام کھولا تھا وہ واپس جام ہو جاتا ہے کچھ دنوں میں کیونکہ آپ ایکسسائز کر ہی نہیں پائے جو ہم نے اچیو کر کے دیا تھا آپ کو آپریشن تھیٹر میں وہ روز اچیو کرنا ہوتا ہے دوستوں وہ روز اچیو کرنے کے لیے جو گھٹنے موڑنے کی ایکسسائز ہے وہ پین فری یا کم پین کیوں نہیں چاہی اگر بہت بڑا چیرہ لگا ہوگا تو بہت پین ہوگا آپ نہیں کر پائیں گے اور آلٹیمیٹلی گھٹنہ واپس جام ہو جائے گا جیسے کہ وہ پہلے تھا اسی لئے دوستوں جب کوئی پیشن ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس میں دوربین سے آپریشن کر دیں دوربین کے آپریشن سے ہم نی کے جو فائبروسیس ہیں ان کو ریلیز کر سکتے ہیں اگر پٹیلا بہت اسٹیف ہے تو وہاں پہ ریلیز کر سکتے ہیں ساتھ میں اگر قوارڈریسپس مثلا آپ کے تھائے بون فیمر پہ چپک گئی ہے تو آرثروسکوپی مطلب چھوڑے اور چھے سے قوارڈریسپ پلاسٹی مطلب قوارڈریسپس کو اٹھائے بھی جا سکتا ہے اس ٹیکنیک میں دوستوں کوئی بڑا چیرہ نہیں لگتا کوئی بلڈ لاؤس نہیں ہوتا اور آپ کا گھٹنا پورا کھول دیا آتا ہے جیسے کہ وہ انجری یا جام ہونے سے پہلے تھا آپ کے بعد لگاتار ایکسسائزز کرنی پڑتی ہے تاکہ جو ہم نے بینڈنگ اچیو کیے وہ آپ لگاتار بینڈنگ اچیو کرتے ہیں روز تاکہ واپس جام نہیں ہو کیونکہ یہ سرجری دوربین سے ہوئی ہے اس میں درد بہت کم ہوتا ہے تو پیشنٹ آرام سے بینڈ کر پاتا ہے اور جو اس کا ریزلٹ ہے وہ پرمانٹ ہو جاتا ہے دوستوں وہ دوبارہ خراب نہیں ہوتا ہے کیونکہ پین ہی نہیں ہوتا ہے سرجری کے بعد جب دوبارہ اپنا گھٹنا موڑتے ہیں تو دوستوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا گھٹنا جام ہو گیا ہے تو آپ نیس انکوچ ہمیں کانٹیٹ کر سکتے ہیں آپ ہمیں واتس اپ کیجئے اپنے گھٹنے کی ریکارڈنگ واتس اپ کیجئے اور ہم اس کا فری میں اوپینین دیں گے کہ آخر سب سے بیسٹ میتھرڈ کیا رہے گا آپ کے گھٹنے کو کھولنے کے لیے ہم رکھیں آپ کا خیال موسیقی